بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ بڑا مطلب عجیب طریقہ کا سکیم بھی آتا ہے کہ ہر بندہ جو اس کا شکار ہو جاتا ہے مجھے جو کہ سکیم کے بارے میں بہت انفارمیشن ہے میں بھی اس کا شکار ہو گیا تو دوستوں میں ہوتا ہے یہ ہے کہ صبح صبح جب بندہ ابھی کام پہ گیا وہ ہوتا ہے اس کو ایک نمبر سے پہلے ایک میسج آتا ہے اس کے بعد ایک کال آ دی ہے کال والا بندہ جو ہوتا ہے وہ شرید پریشانی میں خود کو کوئی غریبات بھی ظاہر کرتا ہے اور دوستوں وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے ایک پیسے بھیجوانے تھے کسی بندے کو بھیجوانے تھے بھائی کو بھیجوانے تھے یا کسی دوست کو بھیجوانے تھے دوستوں وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلطی سے آپ کے نمبر پہ آگئے میں نے غلطی سے آپ کا نمبر انٹر کر دیا ہے تو دوستوں وہ شرید پریشان ہوتا ہے وہ بندہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک میسج آیا ہے وہ ذرا مجھے فوروڈ کر دیں تاکہ میں اپنے پیسے نکلوا لوں تو ہر کوئی جو ہوتے ہیں ہم میں سے وہ انسانیت کا تقاظہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے یار بندے کے تین ہزار روپے پانچ ہزار روپے جو بھی امانٹ وہ بتا دے کہہ دے کہ یار غریب بند ہے تو میں ایسا کرتا ہوں میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں اور دوستوں جو کوڈ وہ بھیجوا رہا ہوتا ہے دوستوں وہ ہوتا ہے آپ کے ایزی پیسہ اپلیکیشن کا کوڈ یا دوستوں وہ ہوتا ہے آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا کوڈ جو وہ آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو دوستوں آپ نے اگر وہ کوڈ سینڈ کیا دیکھیں ایزی پیسہ نے اس میں لکھا ہوتا ہے لیکن آپ جو ہوتے ہیں انسانیت کے خدمت میں وہ آپ اس مند کو بھیج دیتے ہیں تو دوستوں آپ جیسے اس کو کوڈ بھیجیں گے وہ وہاں پہ انٹر کرے گا اور دوستوں آپ کے اپلیکیشن جو گی ایزی پیسہ وہ اس کے پاس اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ جو بھی چاہے گا اور جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ یوز کر لے گا اچھا اس سلسلے میں جو ہے میرا اکاؤنٹ جب ہیک ہوا تو اس میں پیسے نہیں تھا میں نے ایزی پیسے سے فوراں رابطہ کیا وہاں جو نمائندہ تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں اپنا ایزی پیسہ پن چینج کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا دوستوں میں نے کیا تو ایک مہینے تک مجھے کوئی میسیج نہیں آیا آج صبح صبح دوبارہ مجھے میسیج آیا اور کسی نے دوبارہ ٹرانسیکشن کی گوشش کیا ہے تو دوستوں اس سلسلے میں ایزی پیسے والے جو ہوں گے وہ آپ کی ہیلپ اتنی خاص نہیں کریں گے جان چھوڑائیں گے تو آپ کو اپنی ہیلپ کرنے خود دوستوں اور کسی بھی ایسے فراد سے بچنا ہے اچھا دوستوں ان کو جائیے ہوتا ہے آپ کا موبائل نمبر چاہیے ہوتا ہے اور آپ کا جائیے ہوتا ہے ان کو شناختی گارڈ تو دوستوں اس کی بات جو ہوتا ہے پھر وہ سٹیٹ بینک کا نمائندہ بن کر پھر وہ آپ کو کہہ دیں کہ ہمیں آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چیک کرنی اور آپ سے مانگے گے نائی سی تو دوستوں آپ نے وہ نائی سی بھی ان کو نہیں دینی اگر آپ نے ان کو نائی سی دے دیا تو فیوچر میں آپ جتنے بھی ایزی پیسے اکاؤنٹ کھولیں گے سب کے سب ان کے پاس آ جائیں گے تو دوستوں اپنے نائی سی نمبر کس کو نہیں دینا اور یہ سیکریٹ کوڈ بھی دوستوں آپ نے کسی کو نہیں دینا اور ہوش یار رہنے انسانیت کی خدمت کرنی دیکھیں اگر آپ کے ایزی پیسہ گاؤنٹ میں کبھی پیسے آتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس سے اس کو بولیں کہ بھائی مجھے نمبر بتاؤں میں کس نمبر میں بھیجوں آپ خود سینڈ کریں دوستوں کسی کو اپنے کوڈز وغیرہ نہ دیں تینکیو